تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا تپسہ لے کر پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی ان سماغلرز کی انڈر ورلڈ کے سرگناہوں کی جن لوگوں نے قانون کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بڑے طریقے سے بچا کے رکھا جس کو ہم کہتے ہیں سروائیول سکل سروائیول سکل سب سے بڑا جو اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کا جو مین اس کا جو ٹول ہے وہ ان کی نیٹ ورکنگ کیپیبلٹیز ہوتا ہے پاکستان کے سیٹ عابد کا کتھا سنانے کا میرا مقصد یہی تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہر دیش میں قانون کی کچھ مجبوریاں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں یہاں پر انڈر ورک کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا نام لینے میں بہت بڑی دکت آتی ہے سب کو پتا ہے کون کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن قانونی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا نام کسی بھی قابض میں نہیں بولتا ہے ان کے نام کے چرچے تو جرور ہیں لیکن نام کہیں انڈر ورک کے ساتھ کاغذوں میں ایویڈنس میں کسی خوپیا رپورٹ میں کسی داستاویز میں نظر نہیں آتا اس لیے ان کا نام لینے سے گوریز کرنا پڑتا ہے آج کے دن میں کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر کنٹو پرنٹو کیے جا رہے ہیں جو کچھ لوگوں کو ٹیرر فنڈنگ کے نیچے انکم ٹیکس این آئی اے اور ای ڈی نے اریسٹ کیا ہے جنہوں میں نواب ملک ایک ہے اس میں بہت ساری شک کی گنجائش ہے کہیں ایسا نہیں لگتا کہ نواب ملک جس کو میں بہت ساروں سے جانتا ہوں اس نے اگر کوئی ایک زمانے میں چار لاکھ یا چالیس لاکھ کی زمین کھری دی تو اس سے کوئی بہت بڑا کوئی ٹیرر فنڈنگ کا کام ہو گیا یہ اپنے آپ میں بہت چھوٹی بات ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ہے انہیے کے پاس یہاں ایڈی کے پاس جو اس کو ابھی تب پکڑ کے بند کیا ہوا ہے لیکن جو بڑی مچھلیاں ہیں یہ تو ایک مہرا تھا کچھ لوگوں کا جو بہت پاورپل ہے اور کئی بار ایسی حرکتاؤں کو ہم کسی پلیٹیکل لینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کام کرنے سے کسی پارٹی کا پلیٹیکل مقصد صحیح بیٹھتا ہے تو ایسے کام کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اولٹ جو کچھا دو اپیسوڈ میں میں نے آپ کو پاکستان کا سنایا اس میں سیٹھ آبید کی نیٹ ورکنگ دیکھتی ہے آپ کہاں تو وہ اپنے دیش کے پریزیڈنٹ ملٹری جنرل جو بعد میں پریزیڈنٹ بنا ڈکٹیٹر بنا پاکستان کا اس کے بھی پہلے جنرل عیوب خان کے ٹائم پہ بھی سیٹھ آبید کی اتنی ہی چلتی تھی جتنی جنرل زیال حق کے ٹائم پہ چلتی تھی اور آدمی جیسے بڑا ہوتا ہے پیسے سے رتوے سے پلیٹیکل پیٹرنیج سے اتنے ہی اس کے ساتھ کسے کہانیاں جڑ جاتے ہیں ایسے بہت سے کسے سیٹھ آبید کے ساتھ بھی جڑے مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک بار اس نے آفر کی پاکستان سرکار کو کہ آپ کے اوپر جتنا قرضہ ہے دیش کے اوپر آئی ایم اپ کا امریکہ کا وہ میں اکیلا اس کو اتار دیتا ہوں لیکن پاکستان کے نوٹ پر میری تصویر ہونی چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے اس کا نام لے کے یہ اس قسم کی منگھڑت کہانی سنائی گئی اسی طرح جب زلپکار علی بھٹو جو اس سمیں کے پرائیم نیسٹر سے انہوں نے 1974 میں سیٹھ آبید کے گھر پہ ریڈ ماری یہاں سے بہت ساری گاڑیاں پیسہ ٹیش ملینز میں پاکستانی کرنسی یوروز پاؤنڈز پاؤن کرنسی ملی ہتھیار ملے اور آٹھ بہت انتی نسل کے گھوڑے جو کروڑوں کے گھوڑے تھے اس زمانے میں وہ بھی پکڑے گئے تو اس کے بعد جب وہ انڈرگراؤن تھا چار سال تک تو کہا جاتا ہے کہ اس نے لندن میں زلپکار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو کڈنپ کر لیا تھا اس کے باپ کی اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ بات بھی منگھڑت کہانی ہے ایتی کہانیاں جھڑ جاتی ہیں جو آدمی ایک بڑا نام اپنا ایک ستھان اپنے کنٹری میں اپنے دیش میں اپنے سماج میں بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فوکلور بہت سے لوگوں کے ارد گرد جو افوا قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں جن کو فوک کہتے ہیں ہم لوگ گاتھا یہ ان کے نام سے جھڑ جاتی ہیں لیکن کہیں بھی اس بات کو نکارہ نہیں جاتا کہ یہ کسے کہانیاں ان کے ساتھ اس لیے جڑتی ہیں کہ ان کا ان کی جو ٹوٹی ہے وہ سرکار دربار میں ہر جگہ بولتی ہے تو یہ ان کا طریقہ لیکن وہ ساکش کا جینے کا طریقہ ایسا تھا کہ لوگ لوگ اس کو بہت ہر دل عجیز قسم کا آدمی سامتے تھے میں نے کارٹی کل پڑھا تھا بہت پہلے جس میں بی بی تی کے ایک رپورٹر نے جو ان کو بہت اچھے طرح جانتا تھا سائٹ پہ دیکھا تو ایک بہت پرانی سی مشتوب اسی لینسر میں وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ گاڑی چاروں طرف سے ٹھکی ہوئی تھی مطلب ڈینٹ پڑے ہوئے تھی جیسے بہت بار اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو اتنی خستہ حالت میں گاڑی تھی جس میں وہ ٹریول کر رہے تھے تو میں نے ان کو پوچھا بی بی سی کر پورٹر کہتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کوئی بھی دنیا کی گاڑی کھری سکتے ہو آپ اس ٹوٹی پوٹی مشتوب اسی لینسر میں کیوں گھوم رہے ہو تو اس سیٹ عابد نے جواب دیا کہ مجھے اپنے گربت کے دن یاد ہیں اپنی غریبی کے دن یاد ہیں شروعاتی دن یاد ہیں جب میں اسی قسم کی چھوٹی موٹی پرانی گاڑیوں پر ٹریول کیا کرتا تھا اور آج بھی جتنا مزہ مجھے اسی قسم کی گاڑی میں سفر کر کے آتا ہے وہ کسی ہائی ان مرتی جہاں جیگور جہاں کسی کارولا وغیرہ میں ٹریول کر کے نہیں آئے گا تو میں کہیں نہ کہیں اپنی پرانی زندگی کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے تعلق کھیل جگد کے لوگوں تھی جہاوید میان داد کے ساتھ پریوار اکرشت امران خان کی ماں کے نام پہ بنائے گئے ہسپیٹل کو کروڑوں روپیے دیئے اس سے رشتے بنائے دوسری طرف اس سمیں کہ جو بعد میں پرائیم ملیسٹر بنائے نواز شریف وہ ان کا بھائی شہباد ان کے بچوں کے ساتھ پورے رشتے اور پورا جو پاکستان کا سٹاک ایکسٹینج تھا اس کو ایک بڑے طریقے سے تقریبا اٹھاویں پرسنٹ شیئر کے ساتھ ان کا داماد کنٹرول کرتا تھا وہ اتنا بڑا کلاوٹ اتنے بڑی نیٹ ورکنگ ہر طرف اور پاکستان کی سب سے بڑے ریال اسٹیٹ لویل پر اپنی بیٹی کو جو انہوں نے لاہور میں جس کو مسلم ٹاؤن نیو مسلم ٹاؤن کہا جاتا ہے تو پاکستان سلکار نے بہت پیسہ لگا کے اس ایریا کو ڈیولپ کیا اس ایریا میں جہاں مبھئی کی طرح سکیر پیٹ کے حساب سے پلات بکتے تھے وہاں پہ اپنی بیٹی کو جس کا بھی دو ڈھائی مینے پہلے قتل ہوا اس کو ساڑھے چھے اکڑ کی زمین میں مینشن گفٹ کی تھی اتنے بڑے پلات میں شہر کے بیچو بیچ لاہور سٹی میں ساڑھے چھے اکڑ کا گھر اپنی بیٹی کو دیا جو سینکڑ کروڑ روپے کی پراؤپلٹی تھی تو یہ جیرے کا طریقہ تھا اب میں جس بات پیانا چاہتا ہوں یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا تھا اسی قسم کی نیٹ ورکنگ اگر ممبئی کے انٹر ورل میں کسی نے کی ہے تو وہ صرف دھاؤ ڈیبراہیم نے کی ہے کسی اور سرگنہ نے اتنی بڑی نیٹ ورکنگ نہیں کی امرناک نے کوشش کی تھی لٹی ٹی سے ہاتھ ملانے کی لیکن رہ گئی ہتھیار اور ڈرگز کے چھوٹا راجن نے کوشش کی تھی اپنا پورا کاروبار دنیا کے کئی دیشوں میں پلانے اسٹریلیا میں انویسمنٹ کیا ہنگ کونگ میں کیا چگاپر میں کیا کمبوڈیا میں کیا اس قسم کے کام انڈونیزیا میں ملیزیا میں لیکن ایک کے کر جن لوگوں کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہا تھا وہ بھلے سنتو شیٹی ہو گرو ساتھ ہو روی پجار ہو یا اس کے اپنے آدمی وکی ملہوترہ ہو پری تناشا ہو یہ لوگ جانگریش کرکہ پٹی ہو ایک ایک کر کے وہ لوگ اس کو چھوڑ کے کنارہ کر گئے اور چھوٹا راجن اکیلا پڑ گیا اور اکیلے آدمی کی نیٹورک کیا ہو سکتی ہے لے دے کے جو اس کی ہماری ایجنسیز کے ساتھ وہ ہی اس کے کام آئی اسٹریلیا سے موت سے نکال کے اس کو اس کا نیٹورک جو آئی بی کا تھا وہ ہی نکال کے لائے تو یہ پوری جو اس کی عمر بر کی کمائی تھی وہ فور لیک آف نیٹورک وہ سب خراب ہوئی اس کے داؤود کا نیٹورک آپ دیکھی مجھے مال ہے بہت سے لوگ اس پہ کنتو پرندو کریں گے پہلے بھی کرتے آئے ہے کہ میں داؤود کی بات کیوں کرتا ہوں اس کے دو کارن ہیں ایک تو اس ساکش نے انڈر میں بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں اور جانتا اس سمیہ سے پہلے ہوں جب اس کی اوپر کوئی الزام نہیں لگے تھے بلاس کے یا کسی اور بات کے دن کی سزا آج تک نہیں ہوئی اس کو اس کا قارن سرکار ہو سکتی ہے کارنون ببستہ ہو سکتی ہے ہماری ایجنسیز کی کمیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم آج تک اس کو دیش واپس نہیں لات سکے ان کے حصد میں ٹرائل فیس کرنے کے لیے اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے ویل پاور نہیں ہے پرانی سرکار کی ہم گلتیاں نکالتے ہیں لیکن نیٹورک کی بات میں اس لئے کر سکتا ہوں کہ میں کچھ باتوں کا چشمدید گواہ ہوں ایک اپیسوڈ میں نے کچھ میلے پہلے کیا تھا حاجی محمد اشرب کی اوپر آپ کو یاد ہوگا جب میں حاجی محمد اشرب کو دبائی میں ملا تھا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی کا چھوٹا بھائی ہے اور اتنا بڑا سونے کا بیوپاری ہے لیکن میں اس کی حیثیت اس بات سے سمجھ گیا تھا جب میں پرانی اپی سر بولا ہوا ایسا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دعوت کے آفز میں جب میں بیٹھا تھا تو یہ سکش اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس آفز میں اینٹر ہوتا ہے اور جس طریقے سے دعوت اس کو ملتا ہے ان کا خیر مکنم کرتا ہے شاید میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا دعوت کو اس طرح کا طریقہ تھا اور اس کو میں اور دعوت دو آدمی ساملے بیٹھے ہیں وہ آدمی بات کر رہے مجھے بہت حرانی ہو رہی تھی اس آدمی میں دعوت کے آفز میں بیٹھ کے ایسے بات کرنے کی ہمت کیسے ہے تو ہم تو دعوت کو جانتے تھے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا اور دعوت جو ساملے میں ہندوستان کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا اور جیسے بات ہوئی تو پنجابی آدمی تھا آدھی بات پنجابی میں کرتا تھا تو میری اس کے ساتھ پنجابی میں بات چیت شروع ہو گی وہ میں کنی ڈیٹیل میں قصہ سنا چکا ہوں تو ممبئی کی دپیر کے کھانے پہ ہمارے آفس میں آجائی تو میں نے آفس آپ کا مجھے سمجھا دیجئے میں دلی دربہ ٹھہ رہا ہوں آ جاؤں گا بولتا نہیں دعوت آپ کو ساتھ میں لے آئے گا میں بڑا حیران کہ یہ آدمی کیا چیز ہے جو ایک قسم سے ہدایت دیتا ہے اس ہے کون دین ہی ایک ایک ساتھ آدمی ہے بہت اس کی پاکستان میں پہنچ ہے لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ یہ آدمی سیٹ آبز کا بھائی ہے اگر وہ بتایا بھی ہوتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں نے کبھی سیٹ آبز کا نام سنا ہی نہیں تھا یہ 1988 کی بات ہے آب آپ دیکھئے میں جو نیٹ ورک کی بات کر رہا تھا 84 کے end میں ممبائی تھوڑکے دبائی جاتا ہے تب ہی اس کے اوپر کوئی اتنا ایجنسیز کا پیچھا نہیں تہا کوئی کانٹرو ورطی نہیں تھی کوئی کانسپری بات نہیں تھی لے سال میں اس آدمی نے دبائی میں بیٹھ کے پاکستان کی سب سے امیر فیملی کے ساتھ تالمیل بنا لیا تھا اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک جو میں آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں نیٹ ورک کے بینا انڈر ورک کے سرگنا سروائیو نہیں کر سکتے اور اس کے بعد 88 میں جب جاوید میاں داکھ کے ساتھ میں نے داوڑی براہیم کو ملا لندر میں تو مجھے سبج میں آیا کہ اس آدمی ایک طرف تو پاکستان کی سب سے امیر فیملی سب سے بڑے سمگلر کے ساتھ ان کی دوش تھی دوسری طرف تھیل کی دنیا کے سب سے بڑے پاکستان کے سیلیبریٹی جاوید میاں داکھ سے دوسری تو پاکستان کی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ داوڑی براہیم نے 1988 89 تک سمجھو چار پانک سال میں اتنے بڑے رشتے بنا لیے تھے اور بعد میں پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد وہ دوسری کے رشتے پروفیشنل کام کے رشتے رشتے داری میں بدلے شیخ آبد کی گران ڈاٹر اس کی شادی داؤد کے بیٹے سے ہوئی اسی طرح ایک اور بیٹی کی شادی ان کی فیملی کی شیخ آبد کے گران سن سے ہوئی اسی طرح داؤد کی بیٹی کی شادی جاوید میاں دار کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تو اتنا بڑا ایک رشتے داری کا ایک سرکل اتنا بڑا داؤد نے ایٹی نائن نائن تک پاکستان میں بنا لیا تھا اور ان کے ثلو بڑے جرنل لوگ آرمی کے آئی ایس آئی یہ وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایجنسی ایک ملک کو دوسرے ملک میں کام کرنے کی لیے لوگوں کو چنتی ہے ساتھ لیتی ہے ہماری ایجنسیاں بھی کرتی ہیں پاکستان کی ایجنسی بھی کرتی ہے اسرائیل کی بھی کرتی ہے رشیہ ایجنسی بھی کرتی ہیں تو اتنا بڑھا نیٹ ورک داؤج نے 1993 کے پہلے بنا لیا تھا رشتے داریوں تک بات پہنچ گئی تھی اور وہی کارن تھا کہ 93 کے بھلاس کے بعد داؤج کو پاکستان کی کراچی میں سیٹل ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی پرانہ نیٹ ورک جو اتنے سالوں سے بنا سکل آف داؤن بڑے لوگ ہندوستان میں اس لئے مارے گئے کہ اینڈ میں آکے ان کے پلیٹیکل جو سرپرست تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا بردہ راجن مرل کے ساتھ بھی یہی ہوا امر نائک کے ساتھ بھی وہی ہوا اور لے دیکھے چھوٹا راجن کے ساتھ بھی ایسا ہوا ارن گبلی کے پاس کسی قسم کی کوئی پلیٹیکل سرپرست نہیں ہے کوئی بڑے آفیسر اس کے ساتھ نہیں ہے وہ اکیلہ ہے ابھی مبئی میں پیرول پہ آیا ہوا ہے دو دن ہسپیٹل میں بھی تھا کوئی طبیعت قراب ہے دو دن جس لوگ میں رہنے کے بعد واپس دھگڑی چال میں آیا اب اس کی پیرول سپٹیمبر تک بڑھا دی گئی ہے تو یہ نیٹ ورکنگ کہاں کام آتی یہاں ایک سکش ہے مبئی میں جس کی نیٹ ورکنگ شاید آج بھی بہت مجبوطی سے تل رہی ہے اور وہ سو دوستو آج کے دل میں اتنا ہی کافی نیٹ ورکنگ سکل کے منہ دون سروائیب نہیں کر سکتے یہ تین چار دل کے جو اپیسوڈ تھے ان کا بیسک جو مول تھا وہ یہ تھا آنے والے دنوں میں اور کس سے کہانیاں لے کے پھر حاضر رہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دھنیواز